بسم اللہ الرحمن سے یہ دیکھیں آج ہم تورییں بنا رہے ہیں تو اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں دو کلو تورییں ہماری اور یہ ہم اس طرح سے چھیل کے کٹ کے رکھ لیا ہے ایک توری ہم نے بچا لی تھی آپ کو دکھانے کے لیے ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے یہ جس طرح توریوں کو چھیلتے ہیں یا ٹینڈوں کو پتلا پتلا سا اوپر سے اس طرح سے یہ دیکھیں توکلو ہماری تورییں ہیں اور کوئی تورییں کہتا ہے کوئی تورییں کہتا ہے اپنے اپنے بس زبان میں آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا جو جو میری ویڈیو ریسپییں دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اور مجھے سسکرائب بھی کیجئے گا نئے دیکھنے والے میرے اس طرح سے ساری آپ چھیل لیں دو کلو تین ادھر ٹماٹر ڈال دیجئے ایک درمینے سائز کا پیاس پیاس بہت زیادہ نہیں ڈالنا پھر تورییں میٹھی ہو جائیں گی وہ ذائقہ کچھ اور سا آئے گا قرار اس ہی نہیں بنیں گی اس طرح آپ گول گول شیب میں کٹ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ساری توریوں کو یہ دیکھیں اور ایک درمینے سائز کا پیاس ایک کپ آئیل دو کلو توری ہیں تو ایک کپ آئیل ڈال دے اس میں اور ایک درمینے سائز کا پیاس دیکھیں اس طرح سے اس میں آپ نے سوکا دھنیا بھی نہیں ڈالنا گرم سالہ بھی نہیں ڈالنا اور کوئی زیرہ پورڈر کو اس طرح سے بہت ہلکی سبزی ہے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے بھنڈییں ہوگیں تورییں ہوگیں ان میں یہ چیزیں نہیں جاتی نہ تو اس میں گرم سالہ جاتا ہے نہ سوکا دھنیا اور زیرہ پورڈر بھی نہیں اس طرح سے ایک سیڈیٹ چمچ ہم نے اس میں لسن کی ڈال دی آپ چاہیں تو ادھرک بھی ڈال دیں دیکھیں اس طرح سے یہ دونوں چیزیں جب گولڈن برون ہو جائیں گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر اور صرف تین مسالے ہم نے ڈالنا ہے نمک میرچ اور حلدی اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر ہری میرچیں ڈالنی اور کوئی چیز نہیں ڈالنی لیمن نہیں چوڑنا ہے ہم نے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے سوکا دھنیا نہیں ڈالنا اس میں اور گرم سالہ پورڈر اس طرح سے زیرہ پورڈر یہ نہیں جانا اس میں جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن برون ہو چکے تھے تو ہم نے ڈال دی ٹیماتر ٹیماتر کو ہم تھوڑا گی میں فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی آدھا کب جتنا آپ پانی ڈال دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے فریز کے ٹیماتر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سخت سے ہو جاتے ہیں وہ اچھ سے جلدی گلتے نہیں ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں اور اسے دم پر بھی چھوڑ دیں اس طرح سے آدھا سا کب پانی کا ڈال دیں تاکہ مسالہ جلے بھی نہ اور ٹیماتر بھی اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے انہیں تھوڑی دیر ہم دم پر بھی چھوڑیں گے تاکہ اچھے سے ٹیماتر ہمارے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں اٹھے چمچے سے تھوڑا میش بھی کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا سا ٹیماتروں کا پیسٹ بن جائے گا آپ چاہیں تو گرینڈ کا ارپکے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر یہ دیکھیں اس طرح سے بکل باریک پیاس کاٹیں موٹا موٹا نہیں کاٹنا آپ نے ٹیماتر بھی باریک باریک کاٹ لیں اگر دل چاہے تو آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے جب مسالہ مارا پک جائے گا ہلدی کی ہی ختم ہو جائے گی خوشبو آنے لگے گی مسالہ میں تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ترہی ہیں جو ہم نے پانی میں ڈال کے پاس رکھی ہوں تھی اچھے سے دو ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح سے دو کلو ہماری ترہی ہیں اور یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور ان کو ہم تھوڑا فرائی کریں گے تھوڑا سا بنائی کریں گے یہ ہم مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اسے دم پر چھوڑیں گے توریوں کے اندر پانی نہیں جاتا توریوں کو اپنا اتنا پانی ہوتا ہے نکل آتا ہے توریوں میں سے کہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی بہت پانی اگر پانی اوپر سے ڈالیں گے تو ہلواسہ بن جائے گا اس کا یہ اپنا ہی پانی چھوڑیں گی اسے بس آپ پانچ سات منٹ دم پر چھوڑیں پھر دیکھیں پانی ہوگا تو آپ اسے پانچ سات منٹ کے لیے پھر سے دم پر چھوڑیں اور یہ دم پر ہی رکھیں گے تو آپ کی تورییں گل جائیں گی نہ یہ کوکر رکھانا ہے اس کا بس ویسے ہی تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے چھوڑا اینے ہم تھوڑا پھر مکس کریں گے اسے پھر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دم پر اور پھر انشاءاللہ ہماری تورییں اچھی سی بان کے تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں دو ادھر ہم لیمن بھی نہیں چھوڑیں گے پانچ چھے ہماری ہیری مرچیں تھی ہم نے باری باری کاٹ نہیں تھی دو کلو توری ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں توریاں اور اردو میں تورییں کہتے ہیں آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں مجھے کمانٹس میں پریز بتائیے گا اس طرح سے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد توریوں نے پانی بھی چھوڑا ہے گل بھی گئی ہیں ٹینڈر ہو گئی ہیں اور ماشرے سے تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس میں نچوڑیں گے دو لیمن لیمن آپ کو اچھے لگتے تو نچوڑ لگا نہیں دل چاہتا تو نہ نچوڑیں اس میں نہ ڈالیں لیمن تھوڑی سی کھٹاس ہو جاتی ہے سبزی میں تو مزے کی ہو جاتی ہے سبزی یہ دیکھیں اس طرح سے مارے چھوڑے چھوڑے سوری لیمن تھے ہم نے ڈال دی ہیں آج میری بیٹی ملی تھی تو یو بیل بینک میں ہے میری بنی بھی بیٹی ہے لیکن اپنی بیٹیوں کی طرح لائبہ اس نے مجھے دی بڑھوں کا کہا تھا تو لائبہ بیٹا دی بڑھے میں نے بنائے ہوئے ہیں کھٹے مٹھے آپ یہ میری ریسپی دیکھنا اور پھر آپ سرچ میں جانا اور میرے کھٹے اور مٹھے دی بڑھے بنے ہوئے ہیں لائبہ آپ نے وہاں سے ریسپی نکال کے اور بنا کے کھانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ہم اسے تھوڑا فرائی کریں گے سالن ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم ڈش میں نکالیں گے بھی میری بیٹی بھی تھی بنی ہوئی دوست بھی تھی تو لنبر میں بھول گی اس کا تو یہ فون لنبر اور اس کے لئے خصوصی بات ہے کہ وہ سرچ میں میری دی بڑھوں کی ریسپی ہے کھٹے مٹھے آپ لائبہ نکال کے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے ہم نے دھڑنیاں چھڑک دیا اچھا سا اور ماشاءاللہ ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے تھوڑی سے ہم نے گریبی رکھی ہے اس کے اندر بلکل خوشک نہیں کیا ہمارے گھر میں خوشک تو رہی ہیں کوئی نہیں پھر کہتا شکریہ تھینکیو آپ نے میری ویڈیو